صحابہ اکرام کے واقعات ہمارے سامنے بڑے عجیب و غریب ہیں حضرت خبائب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا کان کھول کر سنیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر معمولی معمولی باتوں پر ہمارے بھائیوں اور ہمارے بہنوں کا حال یہ ہے کہ وہ توحید کو بھلا جاتے ہیں کوئی بیمار ہو گیا ذرا تجارت میں کچھ مندہ ہو گیا تجارت میں خسارہ ہو گیا سہت ذریع سے بگڑ گئی معاملات جو صبح شام کے چل رہے تھے معمول کے مطابق نہیں چلے ایمان ڈگمگانے لگتا ہے ایمان میں ڈگمگانے لگتا ہے توحید کو بھول جاتے ہیں پتہ نہیں کس کس کے گھر پہ جاتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ شرکیاں کام کر دیتے ہیں میرے بھائیوں حضرت خبائب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساری صحابی جنگِ بدر میں جنگِ بدر میں جو کافروں اور مسلمانوں کے درمیان میں پہلی جنگ ہوئی دو ہجری میں دو ہجری میں جنگ ہوئی اس جنگ میں حضرت خبائب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے مکہ کے ایک سردار کو انہوں نے ختل کیا مشرق سردار کو ختل کیا انہوں نے تو کسی طرح خبائب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے مشرقی نے اپنے خبزے میں لے لے گریفتار کر لیا مکہ میں لے جا کر کہ حضرت خبائب بن عدی کو خید خانے میں بند رکھا سخت گرمیوں کا زمانہ تھا کھانا بڑی مشرق سے پہنچایا جا رہا تھا بخاری شریف کے حدیث ہے سخت گرمیوں میں ان دنوں جبکہ مکہ میں کہیں انگور نہیں تھا خبائب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ کھجور خید خانے میں کھاتے تھے خید خانے میں تازہ کھجور کھاتے تھے لوگوں نے ان سے سوال کیا جو واشمین تھا جو داروغہ تھا اس نے سوال کیا کہ یہ انگور آپ کو کہاں سے ملتے ہیں خالہ ہوا منعین للہ کہا یہ میرے رب کی طرف سے میرے اللہ کی طرف سے اس کا انتظام ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لئے خید خانے میں تازہ کھجور تازہ انگور کا انتظام فرمایا میرے بھائیو خبائب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرقین نے لاکر کے میدان میں سولی کے تخت پہ کھڑا کر دیا سولی کے تختے پہ کھڑا کر دیا کھڑا کرنے کے بعد تیر انداز کھڑے ہوئے ہیں تیر برسانے کے لئے تلوار سے ان کے ہاتھ پیر کٹنے کے لئے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جلات کھڑا ہوا ہے فانسی دینے کے لئے خبائب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ خبائب تم اتنا کہہ دو تم اتنا اپنی زبان سے کہہ دو کہ میری جگہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو مجھے خوشی ہوتی ہم تم کو چھوڑ دیں گے میری جگہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو مجھے خوشی ہوتی اتنا کہہ دو ہم چھوڑ دیں گے خبائب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم اسے کیا کس طرح کی بات کر رہے ہو مجھ سے کیا مطالعہ کر رہے ہو میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چُبے میں اپنی جان دینے کے لئے تیار ہوں میں اپنی جان دے سکتا ہوں میں اپنی جان خربان کر سکتا ہوں لیکن زبان سے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چُبے میرے بھائیوں اس موقع پر ابھی فانسی دینے سے پہلے لوگوں نے اسے پوچھا تمہاری کیا؟ تمہاری کیا عرمان ہے؟ تمہاری دینی خواہش کیا ہے مرنے سے پہلے؟ کہہ دو تاکہ ہم اس کو پورا کر دیں خبی بن عدی رضی اللہ عنہ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ دو رکعت نماز پڑھ لوں مرنے سے پہلے فانسی پہ چڑھائے جانے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لوں میری یہ خواہش ہے خبی بن عدی رضی اللہ عنہ کو موقع دیا گیا نماز کے لئے کھڑے ہوئے خوران کی تلاوہ شروع کر دی بھول گئے بھول گئے کہ اب سوری پہ چڑھنا ہے ان کو ایسے مشغول ہو گئے نماز میں ایسے تلاوت میں مشغول و مصروف ہو گئے کہ انہیں خیال بھی نہیں رہا کہ اب مجھے سوری پہ چڑھایا جانے والا ہے اچانک خیال آیا نماز جلدی جلدی ختم کی اور آگر کھڑے ہو گئے پھر کہا لوگوں سے کہ لوگو میں چاہتا تھا کہ نماز لمبی پڑھوں اس لئے کہ مرنے کے بعد تو عبادت نہیں عمل نہیں پھر نماز پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملے گا میں چاہتا تھا کہ لمبی نماز پڑھوں لیکن مجھے خیال آیا کہیں آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں موت کے ڈر سے موت کے خون سے میں نے لمبی نماز پڑھی ہے پھر رونے لگے مشرقین نے سمجھا کہ شاید موت سے گھبرا کے رو رہے ہیں تو اس موقع پر لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو کہا میں اس لئے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے کاش میرے پاس سو جانے ہوتی تو سو جانے اللہ کے رحمے خربان کر دیتا میرے بہترم بھائیو یہ اللہ کے بندوں نے اپنی ایمان کی کیسے حفاظت کی اپنے ایمان کو کیسے بچایا